بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویرس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویرس آج میں آپ کو ہل گیس سیرف کا مکمبر ایویو دوں گا جو میدے کی تضابیت سینے کی جلن بدحضمی اور ہرٹ بند کے لیے بہت ہی مفید سیرف ہے ہل گیس سیرف ان کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرا انڈیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتا ہوں گا ویرس سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل مینکوز انفو سبسکرائب کریں ویرس بات کرتے ہیں ہل گیس سیرف کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک بیک میں 120 ایمل سیرف ہوتا ہے اور اس کی گیمہ 280 روپے ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیس سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویرس بات کرتے ہیں ہل گیس سیرف کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں فینل ایکسٹریکٹ جنجر ایکسٹریکٹ فنگریک ایکسٹریکٹ پپرمنٹ ایکسٹریکٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ اور ویڈ ڈکسٹرین شامل ہوتا ہے یہ قدرتی اجزاء سے بنا ہوتا ہے ویرس بات کرتے ہیں ہل گیس سیرف کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ہل گیس سیرف بچے جن کی عمد سات سال سے بارہ سال تک ہے ایک چائے کا چمچہ دن میں تین بار استعمال کریں اور وڑوں کے لئے دو چائے کے چمچے دن میں تین بار استعمال کریں یعنی کہ دو چمہ صبح دو چمہ دپیر اور دو چمہ شام استعمال کریں تو سیرف کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں یا آپ اپنی کونڈیشن یا ڈاکٹر کی حدایت کا مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویرس بات کرتے ہیں ہل گیس سیرف کو کن کونڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ہل گیس سیرف میدے کی ایسی ڈیٹی کے لئے بہت ہی مفید سیرف ہے اگر آپ کو ہٹ بن ہوتا ہے یا سینے پر جلن ہے تو اس کونڈیشن میں ہل گیس سیرف بہت ہی مفید ہے اگر آپ کا میدہ اپ سیٹ ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ہل گیس سیرف بھوک کو بڑھاتا ہے اور میدے کے افعال کو درست کرتا ہے اگر آپ کو دائمی بدحضمی ہے تو ہل گیس سرپ دائمی بدحضمی کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ دائمی بدحضمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہے اگر آپ کو کھٹے میٹے ڈکار آتے ہیں اور خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے تو اس کونیشن میں بھی ہل گیس سرپ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو مروڑ لگے ہیں یا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کونیشن میں بھی ہل گیس سرپ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ ہل گیس سیرپ میدے کے تمام مسائل کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے پیٹ میں گیس ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہل گیس سیرپ بہت ہی مفید ہے ویرس بات کرتے ہیں ہل گیس سیرپ کے نقصانات کی تو ہل گیس سیرپ کے کوئی نقصانات نہیں ہے یہ سیف ٹو یوز ہے کیونکہ یہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنا ہوتا ہے ویرس بات کرتے ہیں ہل گیس سیرپ کے کانٹرا انڈیکیشن کی تو چھوٹے بچے جن کی عمر ساتھ سان سے کم ہیں ان کو ہل گیس سیرپ فرگز استعمال نہ کروائیں اور ایسے مریض جن کو ہل گیس سیرپ کے کسی اجزاء سے کوئی بھی لرچی ہے ہل گیس سیرپ فرگز استعمال نہ کریں ویرس یہ تھا ہل گیس سیرپ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی میری ویڈیو کو زیرا سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ